بسم اللہ الرحمن الرحیم نو کے قریب قریب ساڑے آٹھ کے قریب قریب ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی تو کوئی دوستوں نے اسی وقت وہاں پہ کال کی اور اس کے بعد کچھ نے چار پانچ نے یا آٹھ دس نے نیچے کومنٹس کیے کہ علی بھائی انہوں نے ہمیں انفرمیشن نہیں دی دیکھیں پہلی دو بات یہ ہے کہ نمبر تو غلط نہیں ہے نمبر ایچ بیل کنیکٹ والوں کا ہے کنیکٹ جو ہے نا وہ کیش پارٹنر ہے اساس کیش کا دوسری بات آج اس کے اوپر ویڈیو پر بنائی وحید بھائی نے دکھایا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے کنیکٹ والوں کو کال کی تو کنیکٹ والوں نے ان کو تمام جو ہے وہ انفرمیشن دے دی اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں جو ایچ بیل کنیکٹ والے ہیں ان کے پاس دیٹا سب کا آ جانا یہ لازمی بات نہیں ہے کہ سب کا دیٹا ان کے پاس بھی آئے گا نہ وہ اس چیز کے پابند دیں کہ وہ سب کو انفرمیشن دیں اگر وہ انفرمیشن دیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے کیونکہ جتنے لوگ ان سے پیسے کلیکٹ کریں گے حکومت پاکستان ان کو اس کے پیسے دے گی بلکہ میں تو یہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی ایچ بیل کنیکٹ والے جو فرنچائز کا اگر کوئی اونا رہا اگر کوئی اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی وہ نیچے لازمی کومنٹ کرے تاکہ مجھے انفرم ہو جائے میں خود ان سے رابطہ کرنوں گا کہ وہ انفرمیشن دیتے پہ گھبرا کیوں رہے ہیں وہ جس طرح کی بھی انفرمیشن پہلے پوچھنا چاہیں اپنے تسلیق کر لیں کہ جس نے ان کو کال کیے وہی بندہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد انفرمیشن دے دیں اور اگر انفرمیشن دے دیتے ہیں انہی کے لوگ پاس سے لوگ کلیکٹ کریں گے پیسے تو اس میں تو ان کو فائدہ ہے حکومت پاکستان ان کو ایک پیمنٹ کے اوپر 112 روپے یا 120 روپے دے رہی ہے تو ان کو تو فائدہ ہے ان کو اس میں لاز نہیں ہے اچھا جب دیکھیں اس کے اندر کچھ لوگوں نے کال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ انیکٹیو ہوا ہوا ہے انیکٹیو کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اس وقت کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے پاس کریکٹ نہیں ہے بھی آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر کلوز ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ جائیں اگر آپ کو اپنے ایڈیا کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں ایڈیا کی ڈیٹیل مل جائے گی وہاں پہ جو نیرے سو وہاں پہ جا کے آپ اپنا پتہ کروا سکتے ہیں اگر کسی کا انیکٹیو ہوا ہوگا تو وہ اپنا بائیومیٹر اسی وقت کروا ہے بائیومیٹر ریٹیٹ کر لے گا تو آپ کو پیمنٹ اودھر ہی سے ہو جائے گی تو اس میں کوئی گھرانے والی بات نہیں ہے باقی دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایڈی بھائی جب تک ایڈ ون سیون ون کا میسیج نہیں آ دے گا تو ہمیں پیمنٹ کیسے ملے گی بھائی پیمنٹ تو ملی ہے بہت سائے لوگوں کو اس میں تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو پیمنٹ نہیں ملی بہت سائے لوگوں کو پیمنٹ ملی ہے بلکہ کراچی میں اور پنجاب کی سائیڈ میں تو بہت لوگوں کو ملی ہے جن کو میسیج نہیں آئے دے لیکن نساز سینٹر پہ جانے کی جان سے ان کو پیمنٹ مللہ شروع ہو گئی تو اس میں گھرانی کی بات نہیں ہے اب اگر آپ اہل ہیں تو دیکھیں یا تو ویٹ ہوگا یا تو آپ کا مسئلہ سول ہو جائے گا ویٹ کیا ہوگا کہ بھائی آپ ایٹ ون سیون ون کا میسیج کا ویٹ کر لیں جب بھی وہ میسیج جائے بیسے تو اب یہ پروگرام جو ان سے وہ اپنی کلوزنگ کی طرف آرڈی جائی رہا ہے تو آپ کو میسیج آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تین چار دن ہفتہ لگ سکتا ہے اور اگر تو آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ کال کر کے کال انفرم کر لیں یا سر سینٹر نیرس جائیں وہاں پہ جا کے ان کو بھولیں گے بھائی سر ہم نے ویب پورٹر پہ چیک کر لیا ہم اہل ہو چکے ہیں یا میسیج اگر آپ کا ڈیلیٹ ہو چکے تو آپ میسیج کا بتا دیں گے میرا میسیج ڈیلیٹ ہو چکے کہنے لئے آپ چیک کر لیں وہ اپنے سسٹرم سے چیک کر کے آپ کو آرڈی بتا دیں گے کیونکہ آپ اہل ہو چکے ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ طرح یہ چھوٹی سی بات تھی جو کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کر لوں تو یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں مجھے دیں اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حضر ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ